بھارت کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سکوٹلینڈ کی ٹیم کے پر خچے اڑانے کے بعد اب بھارتی بلے بازوں نے ان کو اس طریقے سے پچھانا ہے کہ دیکھ کر سب ہی ٹیموں کے ہوش اڑ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات ازبار کپتان کوہلی کی قسمت کے ساتھ ہوئی آج انہوں نے ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جیت کر جیسے کہ ویرات کوہلی نے آج اس مقابلے کو جیتنے کی پوری طریقے سے تیاری کر لی تھی دوستو ویرات کوہلی نے زیادہ رسک نہ لیتے ہوئے اپنے سب سے بہترین گیندبازوں کو نئی گیندھمائی اور سکوٹلینڈ کی ٹیم کے پر لے باز اس سے پہلے کی بھارتی کھلاڑیوں کا سامنا کر پاتے بھارتی گیندبازوں نے سکوٹلینڈ کی ٹیم کو دھول چٹانا شروع کر دیا دمرا نے سب سے پہلا وگٹ لیا آگے چل کر شمی نے وگٹ لیا اور پھر جڑے جانے ایک ہی اوور میں دو وگٹ لے کر 29 پر سکوٹلینڈ کے چار وگٹ لے لیے تھے اور اس کے بعد تو آگے چل کر دوستو شمی نے بھی ایک ہی اوور میں تین وگٹ لے کر پورے مقابلے کو لگ بگ ختم ہی کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ دوستو سکوٹلینڈ کی ٹیم کے 81 پر 9 وگٹ تھے اور 85 پر پوری ہی پوری ٹیم آل آٹ ہو چکی تھی بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت تو اپتہ ہے تھی لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم کو آسانی سے نہیں پل کی جلدی سے جیتنا تھا اور آج اسی جلدی سے جتایا ہمیں کیل راہول اور روحی شرمہ نے دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو دونوں کھلاری کسی ایکسپریس ٹرین میں سوار ہیں ان کے بلے سے اتنی تیز ترار رفتائے سے رن نکلے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو پانچ اوور میں 85 رنچیز ہو جائیں گے دوستو آپ کو بتا دی کہ میدان میں آتے ہی کیل راہول اور روحی شرمہ کے بلے سے کیول چوکے اور چھکے ہی نکل رہی تھے جیسے ہی روحی شرمہ نے میدان پر قدم رکھا تو انہوں نے تو شروعات ہی چوکے جڑنے کے ساتھ کری تھی آپ کا بتا دے کہ کیل راہول کون سا کم تھے انہوں نے بھی آتے ہی چوکے اور چھکے جڑے اور اپنی ٹیم کو کیول جتانے پر ہی دھیان دیا دوستو ان دونوں کھلاریوں کی پارٹنرشپ اتنی زیادہ طاقتور رہی کہ ان کے آگے سکوٹلینڈ کی ٹیم کا ہرے گیندباز رونے پر مجبور ہو چکا تھا آپ سبھی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے کہ اس سے پہلے کی پانچ اوور پورے ہوتے بھارتیا کرکٹ ٹیم ستہ رن پر پہنچ چکی تھی جس میں روحی شرمہ نے سولہ گیندوں میں تیس رن لگائے تھے تو وہی کیل راہول تو اپنے پچاسا کی طرف بڑھ چکے تھے آپ کا بتا دے کہ ورلڈ کپ کے اتحاس میں کیل راہول بھارتیا کرکٹ ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ تیز ارد شیطک لگانے والے کھلاڑیوں کی سوچی میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے ماتر 19 گیندوں میں پچاس رن چڑھ دیئے تھے حالکہ آگے چل کر یہ بھی آؤٹ ہوئے لیکن پھر میدان میں آ کر سور کمار یادب نے بھی چوکے اور چھکے چڑھے اور بڑی آسانی سے ساتھویں اوور کی تیسری گیند پر اپنی ٹیم کو میچ میں جتا دیا دوستو یہ جیت بہت ہی زیادہ آسان تھی لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری تھا اس مقابلے کو جلدی جیتنا جو کی آج بھارتی کھلاڑیوں نے کر دکھایا امید تھی کہ بھارتی ریم 10 آور میں جیت جائے گی لیکن ہم تو ساتھویں ہی آور میں جیت گئے وہ بھی پورے آٹھ ویگٹ کے انتر سے لیکن یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو کھیال رہول اور روحی شرما کے اس بھائنکر توفان کی وجہ سے لیکن آپ کو جان کر بے حدی حیرانی ہوگی کہ اب بھارتی کرکٹ ٹیم کا رن ریٹ کوئی پوئنٹ 5 پرسنٹ نہیں بلکہ پورا 1.6 ہو چکا ہے اور گروپ 1 کی پوئنٹ سیبل میں سب سے اوپر بھارتی ٹیم کا نام ہے اب بس نمیبیا کو ہرا کر ہمیں سیمی فائنل میں پہنچنا ہے لیکن دوستو آپ سبھی بھارت کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہنے بعد